جہاں ایک اور عرب سمیت پشمی دیش اسرائیل حماس کی جنگ روکنے کی بھرپور کوششوں میں جھٹے ہیں وہیں اسرائیل اس جنگ کو اور تیجی سے آگے بڑھا رہا ہے گازہ میں حماس کے صفائے کے بعد اب رفا میں اسرائیل حماس کے پیچھے پڑا ہے وہیں اسرائیل حماس کی اس جنگ میں اب تالیبان بھی کود پڑا ہے تالیبان نے اسرائیل کے خلاف جنگ میں ہجباللہ کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہزار سے ادھک لڑا کے لیبنان بھیجے ہیں تالیبانی لڑا کے لیبنان کی اور جاتے دکھ رہے ہیں ایکس پر اسے لے کر ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے افغانستان سے پہلی کھیپ میں ایک ہزار سے زیادہ تالیبانی لڑا کے لیبنان بھیجے گئے ہیں جو یودھ میں ہجباللہ کا ساتھ دیں گے یہ لڑا کے اتیادھونک ہتھیاروں اور ملٹری واہنوں سے لیس ہیں تالیبانی لڑا کے ہاتھ میں ہتھیار لہراتے ہوئے ملٹری واہن کے ساتھ سکیٹنگ کرتے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اسرائیل ہماس یودھ میں تالیبان کی سیدھی اینٹری نے مدھے پورو ایشیا میں جنگ کا دائرہ اور بڑھانے کا خطرہ بڑھا دیا ہے تالیبان کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اربو روپیوں کے امریکی ہتھیار ہیں جسے جو بائیڈن افغانستان میں چھوڑ گئے ہیں وہیں اسرائیلی پردان منتری بینجمن نتنیاہو نے گازہ میں ہماس کے خاتمے کے بعد ہجباللہ کے خلاف بڑی جنگ کا اعلان کیا ہے نتنیاہو نے کہا تھا کہ گازہ میں ہماس کے خلاف جنگ لگ بگ خاتمے کی اور ہے انہوں نے کہا کہ ہماس کے خلاف گازہ میں جنگ ابھی بھی جاری رہے گی مگر بڑی سنکھیا میں ہماس کے لڑاکوں کے مارے جانے کے بعد اب ادھے کے اسرائیلی سینکوں کی گازہ میں ضرورت نہیں رہ گئی ہے اسی لئے اب ہجباللہ سے حساب چکتہ کرنے کو ہماری سینہ تیار ہے